سلام علیکم دوستو کیا ہل چالا میٹ کتم آپ ٹھک ٹاک ہوں گے آج کے بلوکہ کرتے ہیں گاز اور آج ہم نے اپنا شد کو سٹکس لگانی ہے اور پہلے ہم اپنے ڈوکس کو گوشٹ ڈال دیتے ہیں جو کہ ادھر پڑا ہے یہ ہم اپنے ڈوکس کو گوشٹ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے ڈوکس کو گوشٹ ڈال دیتے ہیں میری ڈال دی ہے میں نے ڈوکس کو گوشٹ یہ آرام سے کھاتے رہیں گے اور ابھی میں وائر لے کے آیا ہوں جو کہ یہ پڑی ہیں یہ وائر ہم نے لگانی ہے سٹک کے ساتھ اسے کاٹ کے اور یہ کلمپ ہے یہ کلمپ بھی لگیں گے دیوار کے ساتھ یہ میں نے اندر سٹک ساتھ دیکھی انہیں ہم باہر نکال لیتے ہیں آج ہم نے یہ سٹک کی گانیاں رکھتے ہیں سٹک ہمیں ڈال دی توری اور اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا چوکر اور اسے مکس کر کے ہم رکھتے ہیں ہم کے آگے دانہ بھی ڈال لیتے ہیں یہ دانہ بڑے مزے سے کھاتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پانی ایڈ کرنا ہے اور پانی ہمیں گھر سے لانا پڑے گا جا کر پانی ہمارا آگیا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں اور اسے مکس کر دیتے ہیں اس طرح جو ہم نے چوکر ڈالا وہ توری کے ساتھ لگ جائے گا اس سے ہمارے بنتی کینڈی خوش ہو کے کھا لیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں ہمارے بنتی کینڈی کا ان کے آگے رکھ دیتے ہیں یہ بڑے مزے سے کھائیں گے یہ لیں گے کھائیں آپ یہ دیکھیں کہ کھانے لگ گئے ہیں اور بیبو دیکھیں کہ در پھنسی ہوئی ہے بیبو کو بھی نکال لیتے ہیں باہر بیبو خودی یہاں پہ پھنس جاتی ہے اپنا گوشت ختم کا دی ہے ان کے آگے پانی ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی کچھ پانی گرہ دیتے ہیں تاکہ یہ ٹھنڈی ری زمین کیونکہ اب کافی گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہ اب پانی پی لیں اور ابھی ہم اپنے پیجنس لیکھ لیتے ہیں ان کی کیا صورتیں آلہ ماشاءاللہ سے یہ ہمارے پیجنس ہیں ادھر اور ان کے آگے باجرہ بھی پڑا ہوا ہے اور پانی بھی ہے چلے یہ ٹھیک ہیں انڈی نے سٹارٹ کر دیا کھانا چلے ہرام سے یہ کھاتے رہیں گے صبح چارہ تو ڈالا تھا انہوں نے سارا ختم کر دیا ہم نے سٹکس لگا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سٹکس پکڑ کر اس طرح ہمارے سٹکس لگیں گی ایسے وائر کے ساتھ یہاں پہ لگ جائے گی وہاں پہ بھی وائر سے باندھیں گے اور اس طرح ہمارے سٹکس لگ جائیں گی ساری ڈالا تھے جی اس طرح ہم چھوٹے چھوٹے پیس کال دیں گے وائر کے ایسے 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 ب اور کم چنمی سے مصر یک کر سکتے پیس کال دی ایک سائٹ پر لگا دی ہیں اور آگے اب ہم نے لگانی ہے اور ماشاءاللہ سے ابھی سے پیارا لگنا شروع ہو گیا ہے یہاں تک ہمارا شرک مکمل ہو گیا ہے اور یہ آگے والا بھی ہنسا پر لگا دی ہیں سٹیکس اور ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ابھی سے اور ابھی ہم نے سٹیکس دوسری طرف لگانی ہے اس طرف یہاں پر اب ہم سٹیکس لگائیں گے ادھر لگ رہی ہیں اور ماشاءاللہ پیارا لگا دی ہیں لگا دی ہے اور ماشاءاللہ کی بھی ہمارے پیارا لگا دی ہے چیزید بکا ماشاءاللہ سٹکس لگ گئی ہیں اور اب یہ سائے جاگی ہے لگانے والی یہاں پر لگا لیتے ہیں اس سائیڈ پر بھی ہماری سٹکس لگ گئی ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پر بھی لگ گئی ہیں اس سائیڈ پر بھی لگ گئی ہیں اور اب یہ آگے والا ہی سر ہے گیا فرانٹ سے بھی کریں گے اور یہاں تک ہمارا شیٹ تیار ہو گیا ہے اور یہاں سے کچھ آگا لگ رہا ہے ہمارا شیڈ پنٹی کینڈی کا اور آگے ہم نے فرانٹ پر ڈور بھی بنا نہیں ہے اور پھر چھت اس کی ڈالیں گے ہم بانٹی کینڈی کو چھو میں کار دیتی ہیں کیونکہ دوبو تیز ہے آج اور اس وجہ سے انہیں ہم چھو میں کرتی ہیں چھو میں آگئی ہیں اور انہیں جو میں نے دوری میں مکس کر کے چوکر ڈالا تھا انہوں نے کھا لیا دوب کافی تیز ہو گیا آج سے جی دوستو شیٹ کے لیے ہماری ڈور بھی تیار ہو گیا جو کہ ادھر پڑی ہے یہ ہم شیٹ کے آگے لگائیں گے اپنا فرانٹ پر پڑی رہنے دیتے ہیں تاکہ یہ بھی سوک جائے ایک ساری یہ بس بچیں ہیں باقی ہماری استعمال ہو گئی ہیں چلے کام ہوئی تو پھر ہم اور جنگل سے جا کر لے آئیں گے ابھی ہم نے چھت بھی ڈالنی ہے اور کافی ابھی کام پڑا ہے سٹیکی ہمیں کافی زور پڑے گی چلے جب یہ ختم ہو گی پھر ہم جا کے لے آئیں گے جنگل سے ہماری یہ سٹیکی لگی ہیں باس باقی انشاءاللہ ہم یہاں پر کل فرانٹ کا کام کریں گے اور پھر ہم نے اس کی چھت ڈالنی ہے اور یہاں پر ہم میرے خیال سے یہاں پر میں بنا رہا ہوں یہاں پر لگائیں گے ڈور اس کی یا درمیان میں کر لیں یا ادھر کر لیں آپ بتائی گا کمنٹ میں 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 تو کہہ رہا تھا یہاں پر ڈپ کو لگاتے ہیں یا تو پھر ہم درمیان میں لگا دیں گے پیاری لگے گی درمیان میں بھی اور بجیز کے کیج میں ہم نے آج یہ جو پڑھی ہیں کجییں ان کو لگانا ہے ہم نے اور سٹیک ہمارے دو پڑھی ہوئی ہیں وہ لگا کر ساتھ اس کے لگائیں گے یہ کیلوں کی مدد سے یہ کجیوں کو ادھر ایک یہ دیوار پر ہم نے لگانا ہے اور ایک یہ دیوار پر لگانا ہے اور موسم ابھی کافی حد تک صحیح ہو گیا اب ہم اپنے بجیز بھی انشاءاللہ جل سے جل لے کے آئیں گے یہ کجییں لگا لیں دو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دو وہ نیچے گی ہوئے ہیں یہ انڈے پتہ نہیں کب دیں گے مجھے تھے ان کا انتظار ہے انڈے اب یہ دینا سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ اس کے ہم بچے بھی نکلوائیں گے اور یہ مرگی ہماری اکیلی ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے چوزے بھی لے کے آنے ہیں مرگیاں بھی لے کے آنے ہیں اس جگہ پر ہول کریں گے ایک تک وہاں سے کمرے سے یہاں پر خود ہی آئیں اور خود ہی واپس چلے جائیں اور یہاں پر ہم نے ہول کرنا ہے اس جگہ پر شیٹ بنانے کی اس لئے ضرورت تھی کیونکہ یہاں پر ہمارے بنتی کینڈی بہت زیادہ کچرہ پھلا دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا کچرہ اور وہاں پر ایک سائیڈ پر ہوں گے پھر ہمارے بنتی کینڈی اتنا زیادہ کچرہ نہیں پھلائیں گے پھلائیں گے تو پھر ہم ایک منٹ میں یہاں پر اندر کی سفائی ہو جائے کریں گے شیٹ کی اور ماشاءاللہ سے شیٹ چھوٹا نہیں ہے کافی بڑا شیٹ ہے یہ دیکھیں کافی کھلی جگہ پر بنایا ہے اور ابھی انشاءاللہ کال یہ فرانٹ ہم نے بنانا ہے اور پھر ہم اس کی چھت ڈالیں گے مرسیزن آگے سے آنے والا گرمی کافی ہونی ہے اس وجہ سے میں نے بنایا کیونکہ اس کی چھت بھی ہم ڈالیں گے تو دوک نہیں ہی نہیں لگے گی جی دوستو یہ تھا ہمارا آج کے بلوگ اگر لوگ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا شکریہ